بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریبی میں لاکٹ آن کو یعنی کہ کرفیو کو لے کر کافی سنگین یا آپ بورے کافی تصویشناک خبریں سامنے آ رکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں اور آپ کو بتا دوں گا کہ کرفیو کا کچھ ٹائم وغیرہ دے دیا گیا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم ہوگا یا کس ڈیٹ کو لگ رہا ہے اس کے متعلق مکمل ڈیٹیل آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ بھائی کلیر کرتا چلوں میں نے بھی ایک دو ٹک ٹک پر ویڈیو دیکھ لی ہیں جس کے متعلق ایسے کہ بھائی کل آٹھ بجے سے سات تریق سے پانچ تریق سے صبح چھ بجے سے یا شام چھ بجے سے صبح چھ بجے تک جیسے کہ پہلے جلتا تھا یا جا رہا ہو ابھی اسے کیونکہ اس کے متعلق ابھی اسے کوئی کسی قسم کا ٹائم اور کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے یہاں پر پہلے میں آپ کو بھائی مکمل مکرمہ سے لائیو صورتحال دکھا دیتا ہوں ویڈیوز کی صورت میں جو میں نے خود سے بنائی ہیں ابھی کی بھائی لیٹس نیوز ویڈیو ہے مکمل مکرمہ کی آپ ان کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں کہ یہ نیوز گردش کیوں کر رکھی ہے اور واقعہ ہی کے لاغڈون لگنے والا ہے اس کے متعلق سوری میڈیکل کی ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر احمد گامتی کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں اور اس کے متعلق بھی بتاتا ہوں پہلے آپ یہ لائیو ویڈیو دیکھ رہی مکمل مکرمہ کی جو میں نے ابھی بنائی ہے لیٹسٹ آپ یہ دیکھئے جی جی تو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے جو میں نے لائیو آپ کو دکھائی ہے ابھی تک کوئی کسی قسم کا لاغڈون وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے حالات ویسے کے ویسے چل رہے ہیں لیکن ماسک کے اوپر کافی سکتی کی جا رہی ہے پہلے کے نسبت ابھی آپ کو میں یہاں پر دکھاتا ہوں ڈاکٹر احمد گامتی کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے آپ بھائی وہ سن لیں اخبار یہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ پانچ دس سینڈ کا اکسط کلیپ سوری اس کا کلیپ ہی شیئر کروں گا اور اس کے بعد آپ کو تھوڑی تفصیل سمجھا دوں گا ڈاکٹر احمد گامتی کی طرف سے کیا کیا گیا ہے صحیح بالفعل ان ازدیاد الحالات في هذه المرحلہ خطیر للغایہ جی تو ڈاکٹر احمد گامتی ان کا اکسط چلا کر شیئر کر دیا ہے بات یہ ہے کہ ان کو جب پوچھا گیا ہے کہ سعودی ریبیا میں جیسا کہ بیس ممالک کے لئے فلائٹس وغیرہ بند کر دی گئی ہیں اور ابھی کے لاغڈون لگایا جا سکتا ہے یا شام چھے سے صبح چھے بجے تک یا کوئی ٹائم وغیرہ کے مطلق پوچھا گیا ہے تو ان کا یہی بیان تھا کہ اس ویرس کے کیسز جیسا کہ پھر سے دوبارہ سے بڑھ رہے ہیں اگر یہ کیسز ایسے ہی بڑھتے رہے تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ سعودی ریبیا میں دوبارہ سے سعودی ریبیا دوبارہ سے لاغڈون یعنی کرفیو کی طرف جائے اس کے مطلق کوئی ٹائم وغیرہ نہیں دیا گیا ہے کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں دی گی ہے صرف یہی کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس کیسز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر کبھو کرتا چلوں میں سعودی ریبیا میں جب بھی لاغڈون اور کرفیو بھائی لگایا جاتا ہے تو وزارت سہت کی طرف سے سب سے پہلے انانوسمنٹ کی جاتی ہے انہی کی طرف سے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کیوں کہ مطلق سعودی ریبیا میں تو اس کے مطلق جیسے ہی کوئی اور نیوز ہمیں ملیں گی وہاں کے ساتھ جلد شیئر کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ جی